تو چلے شروع کرتے ہیں آج مارا لیکچن نمبر سسٹی ہے الیکٹو ڈائن ایس کا اور اس کے اندر آج ہم نے جو سٹیڈی کرنا ہے وہ ملٹی پول ایکسپینشن جو ہے اس کو سٹیڈی کرنا ہے لازٹ ٹائم میں نے جو ہے وہ الیکٹرک پوٹینشل ڈیو ٹو ڈائی پول جو اس کو سال کیا تھا تو ملٹی پول ایکسپینشن جو ہے اس کے اندر سارے جو آ جاتے ہیں جس میں آکٹا پول کوارڈا پول یہ سارے اس کے اندر شامل ہوتے ہیں ملٹی پول ایکسپینشن میں ملٹی پول تو جو پوٹینشل ڈائی پول کا پہلے نمبر پر ہم دیکھتے ہیں ڈائی پول کو ڈائی پول تو پوٹینشل پوٹینشل آف ڈائی پول جو آن اوور آر سکیر اٹ لارج آر اگر لارج دسٹنس آر ہو تو جو پوٹینشل آف ڈائی پول کا وہ وان آور آر کے ساتھ جاتا ہے تو یہ زیادہ تیزی سے فال کرتا ہے as compared to the potential of point jaw it falls more rapidly as compared to the potential 1 over r of the point charge point charge کا 1 over r سے vary کرتا ہے لیکن ڈائی پول جائے اس کا 1 over r square سے vary کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ زیادہ تیزی سے فال ڈاؤن کرتا ہے تو ڈائی پول کس طرح کا ہوتا ہے آپ دیکھیں کہ ایک نیگٹیو ایک پازیٹیو چارج ہو اور ایک ڈسٹنس r ہو تو اس کو ہم ڈائی پول کہتے ہیں اور اس کا potential 1 over r square سے vary کرتا ہے اور اگر ہمارے پاس منو پول ہو تو منو پول یعنی کہ اگر ایک چارج ہو تو potential 1 over r سے vary کرتا ہے اور اگر ہمارے پاس قوارڈر پول ہو یعنی کہ چار چارجز ہو پلس مائنس اور مائنس پلس اس کو ہم کہتے ہیں قوارڈرہ پول اس کو کہتے ہیں قوارڈرہ پول جس میں چار چارجز جو ہیں وہ ہوتے ہیں اور پھر ہوتا ہے ہمارے پاس octopole جس کے اندر چھے چارجز ہوتے ہیں چھے چارجز ہوتے ہیں octopole اس کو آپ کہہ دیں یہ figure 1 اس کے اندر آپ کے پاس 8 چارجز ہوتے ہیں negative positive negative positive negative negative positive اور positive اس کو ہم کہتے ہیں قوارڈرہ پول اور 8 چارجز اس جگہ پر ہوتے ہیں تو 8 چارجز اس کے اندر ہوتے ہیں اس کو octopole کا نام دیتے ہیں تو پہلا ڈائی پول منو پول منو پول کے اندر 1 آن آور آر سے چارج ویری کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اب آ جائیں تیسرے نمبر پر جو قوارڈرہ پول ہے ہم جنہیں کہ اگر ہمیں قوارڈرہ پول کی بات کروں قوارڈرہ پول قوارڈرہ پول قوارڈرہ پول کا اگر ہم پیر جوہ رکھے ایکوال اور اپوزیٹ ڈائی پول کا اور اگر اپوڈرہ پول کا تو اٹیسرے کندو کی ویری کرتے ہیں یہ اپوزیٹ اگر ہم سر 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 سیڈییو ڈائی پولز ہو تو اس کا پوٹینشل جو ہے goes like 1 over r cube اس پوٹینشل goes like 1 over r cube یعنی کہ اس کا 1 over r cube سے جاتا ہے کوڈرپول کا اس کے بعد اگلے ہمارے پاس جس کو ہم کہتے ہیں octopole octopole اس میں 8 charges ہوتی ہیں octopole اگر ہم نعم Or이 back to back caudropole جونکو رکھیں ایس mis پیو unn ہم 知道 چینشل جkem جنگ اگر دا در اسید destatem نعم سید در جنگ سید الناس ڈو گ تو یہ پھر ایک اگر ان کو back to back رکھیں quadruples کو تو ان کی مدد سے ایک octa pole جو ہے وہ بان جائے گا اور اس کا potential جو ہے وہ one over r square سے جاتا ہے and its potential goal like one over r4 one over r4 سے اس کا potential 1 over r4 اور monopole وہ potential ہوتا ہے ایک point charge کا مانو جس کا ایک pole ہوتا ہے ایک pole کس کا ہے جو کہ point charge ہے electric monopole monopole having only one point charge and its potential potential goes like one over r goes like one over r point charge potential one over r سے جاتا ہے اس کا یہ باتا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس جو ہیں منو پول ڈائی پول قواڈرو پول اور اکٹا پول یہ چار قسمیں ہوتی ہیں ملٹی پول اکسپنشن کے اندر چلکہ اب ان کو چارے قسمویں ہیں منو پول میں ایک چارج ہوتا ہے ڈائی پول میں دو چارجز ہوتے ہیں قواڈرا پول میں چار چارجز ہوتے ہیں اور اکٹا پول میں آٹھ چارجز ہوتے ہیں ان سب کا کٹھا ایفیکٹ جو ہے اس کو ہم ملٹی پول ایکسپینشن جو ہے اس کی مدد سے کیلکولیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ جو ہے وہ میں یہاں پر جو ملٹی پول ایکسپینشن ہے اس کو ڈرائیو آؤٹ کروں گا کہ ہم کس طرح ملٹی پول ایکسپینشن سے ان کو ٹرمز کو ڈرائیو آؤٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں کیسے ہمارے پاس اس ایک ہی ایکسپینشن کے اندر یہ ساری ٹرمز جو ہے وہ آ جاتی ہیں ٹھیک ہے جی تو ہمارا نیکس ٹاسٹ یہ ہے کہ ملٹی پول ایکسپینشن جو ہے اس کا جرنل فارمولا جو ہے وہ ہم نے کیلکولیٹ کر دی ملٹی پول ایکسپینشن یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے یعنی کہ یہ جنرل فارمولا جو ہے اس کے لیے وہ ہم نے کیلکولیٹ کر کے دیکھنا ہے اگر آپ کافی ڈسٹنس پر ہو کسی لوکل آئی چارڈ ڈسٹریبیوشن سے کافی ڈسٹنس پر ہو کسی لوکل آئی چارڈ ڈسٹریبیوشن سے اسی لوکل آئی چارڈ ڈسٹریبیوشن سے تو پھر یہ پوائنٹ چارڈ کی طرح لگے گی پھر یہ پوائنٹ چارڈ کی طرح دکھائی دے گی کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہم پوائنٹ چارڈ کو بھی کس طرح ڈیفائن کرتے ہیں ہم پوائنٹ چارڈ کو اس طرح ڈیفائن کرتے ہیں کسی لارج ڈسٹنس کے اوپر سپیس کے اندر جو پوائنٹ ہوتا ہے اس کو پوائنٹ چارڈ کرتے ہیں اگر آپ کسی لوکل آئی چارڈ ڈسٹریبیوشن سے بہت دور چلے جائیں تو وہ لوکل آئی چارڈ بھی آپ کو پوائنٹ چارڈ کی طرح لگے گی اور اس کا جو پوٹینشل ہے اور اس کا جو پوٹینشل ہے وہ آپ کو پتہ ہے 1 over 4 pi epsilon not q over r کے برابر ہوتا ہے یہاں پر جو q ہے یہ total چارڈ ہے capital جو کہلیں where q is the total چارڈ جہاں پر q جو ہے وہ ایک total چارڈ ہے تو یہ بیسکلی منو پول ہی ہے کیونکہ منو پول جو ہے اس کے اندر 1 over r سے field جو ہے وہ vary کرتی ہے sorry potential جو ہے وہ vary کرتی ہے لیکن اگر ہم close ہو جائیں but if we get close to the char distribution اگر آپ چارڈ distribution کے نزدیک آ جائیں the potential would vary as monopole dipole quadrupole ıy پس پھر پ passport سnowی پھر پٹینشل vary کرے گا نہیں کہہ ایکٹا پول اگر آپ چارڈ ڈسٹیبوشن سے بہت دور ہیں تو پھر وہ چارڈ ڈسٹیبوشن ایک پوائنٹ چارج کی طرح ایکٹ کرے گی لیکن اگر آپ پوائنٹ چارڈ ڈسٹیبوشن کے قریب ہیں تو پھر وہ چارڈ ڈسٹیبوشن جو ہے وہ ایکٹ کرے گی مانو پول ڈائی پول ڈائی پول ڈائی پول اور آکٹا پول اسی طرح اس طرح ویڈی کرے گی اب جو ہے اپس پوز کریں کہ کانٹینس چارڈ ڈسٹیبوشن ہے چارڈ رو اس آکٹی وز ڈسٹیبوشن ہے چارڈ کی رو x y z رو x y z the continuous distribution is located near an origin o located near origin o جو کہ کسی origin o کے near جا ہے وہ located ہے at coordinates x not y not اور z not ان coordinates کی اوپر located ہے origin کے قریب of a point of which can be expressed in multiple order to a point of observation to a point of observation give rise to the potential give rise to the potential is ki wajah se jo potential hooga which give rise to the potential ab ab is ki wajah se is continuous charge distribution ki wajah se jo potential which can be expressed in multiple order which can be expressed in multiple order is ki wajah se joh potential produce ho اس کو آپ multiple order میں express کر سکتے ہیں by use of a binomial expansion by the use of a binomial expansion binomial expansion کو use کرتے ہو تو this is called the multiple expansion اس کو ہم کہتے ہیں multiple expansion this is called the multiple expansion اس کو ملٹی پول ایکسپینشن کا نام جو ہے وہ دیکھتے ہیں یعنی کہ آپ کے پاس ایک continuous charge distribution ہے اور وہ continuous charge distribution جو ہے وہ located ہے ایک اوریجن کے جہاں پر co-ordinates ہیں ایکس نائٹ وائی نائٹ آپ پوائنٹ آف observation یعنی کہ یہ ایک نائٹ وائی نائٹ زی نائٹ پوائنٹ آف observation اب یہ جو ہے یہ آپ پوٹینشل دے گا یہاں سے اب پوٹینشل جو ہے ملٹی پول ملٹی پول آرڈر کے ہوگے یعنی اس کے اندر اڈائی پول بھی ہوگا منو پول بھی ہوگا کوادرو پول بھی ہوگا اور آکٹا پول بھی ہوگا یہ جو آپ کو different پوٹینشل ملتے ہیں بائینامیل ایکسپینشن لگانے سے اس کو ہم ملٹی پول ایکسپینشن جس کے اندر سارے پوٹینشل آ جاتے ہیں یعنی کہ منو پول بھی ہوتا ہے ڈائی پول بھی ہوتا ہے کوادرو پول بھی ہوتا ہے اور آکٹو پول بھی ہوتا ہے اس کو ہم ملٹی پول ایکسپینشن کا نام دیتے ہیں اب یہاں پر ہم سٹیڈی کریں گے پوٹینشل ڈسٹیبیوشن کو سٹیڈی دا پوٹینشل ڈسٹیبیوشن اب یہاں پر ہم پوٹینشل ڈسٹیبیوشن کو سٹیڈی کریں گے پروڈیوشن بائی سپیسیفائی دسٹیبیوشن آف چارج پروڈیوشن بائی دی پیسیفائی دسٹیبیوشن آف چارج جو کہ ایک سپیسیفائی ایک مخصوص دسٹیبیوشن آف چارج ہے اس سے پیدا ہوگی ان ٹرمز آف ایٹس ڈائیپول مومنٹس ان ٹرمز آف ایٹس ڈائیپول مومنٹس جو کہ اس کی ڈائیپول مومنٹس کی ٹرمز میں پیدا ہوگی تو اس ریزن کے لیے we will کنسیدر ای سرٹن ایکسپانشن آف الیکتر سترک پیدا مومنٹس پیدا ہوگی سرٹن We will consider a certain expansion of the electrostatic potential. due to an arbitrary charge distribution 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 due to an charge distribution in the neighborhood of the origin is considered. char distribution in the neighborhood of the origin. چار ڈسٹیبوشن جو ہے اوریجن کے نیبر ہود میں کس کنسیڈر اس کو ہم کنسیڈر کریں کیونکہ یہ چار ڈسٹیبوشن جو ہے یہ ڈائی پولز کی فارم میں ہے تو چونکہ یہ ڈائی پولز کی فارم میں ہے تو پھر جو الیکٹر سٹیٹرک پوٹینشل ہے وہ ہم کسی بھی آر بٹریری چار ڈسٹیبوشن کی وجہ سے لیں گے اور یہ چار ڈسٹیبوشن ہے اس کو لیں گے نیبر ہود آف دا اوریجن میں کسی اوریجن کی نزدیکی جگہ آپ اب آپ سپوز کریں کہ لیٹ پی بھی دا پوائنٹ آف ابزرویشن لیٹ پی از دی پوائنٹ آف ابزرویشن اب آپ سپوز کریں کہ پی جو ہے یہ پوائنٹ آف ابزرویشن ہے ہے ایڈ پوزیشن ویکٹر آر ایڈ پوزیشن ویکٹر آر فرام دا اوریجن اور یہ پوزیشن ویکٹر آر آر فاصلے پر ہے اوریجن سے اب ایک آر بیٹری پوائنٹ جو ہے اب آپ ایک لے یہاں پر آر بیٹری پوائنٹ جو ہے ایندر ایک آر بیٹری پوائنٹ لیں will be designated by R prime اور اس کا position vector جو ہے وہ R prime ہے اور جو چار density ایس پوائنٹ کیا پر and and the چار density at this point اور اوہر density ایس پوائنٹ کیوں پر is denoted by Rho of R prime ٹھیک ہے تو ایک arbitrary point جو ہے وہ آپ لے لیں اسی distribution کے اندر تو وہاں پر جو تار density ہے اس کو آپ Rho of R prime سے describe کریں گے یا donate کریں گے ٹھیک ہے جی تو جو پوٹینچل ہے observation point P کیوں پر موسیقی دو你们 پوٹینچل أدر ادر پوٹینچل ادر ادر observation point P. اب جو potential ہے observation point P کیو پر denoted by denoted by V of R. اس کو ہم V of R سے denote کرتے ہیں. تو یہ V of R جو ہے اب یہ آپ کے پاس ہے one over four pi epsilon not integral rho of R prime R minus R prime D V prime. اس کو question number one کا نام دے. یہاں پر ہاں میں پہلے figure بناتا ہوں. یہ دیکھیں کہ یہاں پر یہ ایک valium element ہے. ٹھیک ہے جی اور یہ V اور یہ element ہے. ڈی وی prime. اب اس کے اس جگہ سے یہ کوئی point P ہے اور یہاں پر اس جگہ پر یہ کوئی origin ہے اور یہاں سے آپ اس کو ملا گئی. تو یہ R ہے اور یہ R prime ہے. تو یہ والا resultant جو ہے یہ R minus R prime ہو جائے گا. اس کو آپ کہہ لیں کہ یہ figure one ہے. اب ڈی وی prime جو ہے is used to denote the volume element. تو ڈی وی prime جو ہے یہ یہاں پر volume element کو denote کر رہا ہے. in the charge distribution V. کسی charge distribution V کے اندر. in the charge distribution V. کسی charge distribution V کے اندر. جو کہ انٹائر volume ہے. which is the entire volume shown in figure one. جو کہ انٹائر والیوم ہے اور اس کو figure one کے اندر ہم نے شوکی ہے یہ. یہ پورا volume. اس کے اندر یہ volume کا element ہے. ہے. اب یہاں پر ر پرائیم جو ہے. یہ مچ مچ لیس دین ہے. یعنی کہ یہ R سے بہت چھوٹا ہے. اس لیے پھر جو quantity R minus R prime inverse ہے. اس condition کے ساتھ. مچ لیے پھر جو ہے. لیہذا اب جو quantity ہے. R minus R prime. minus 1. can be اکسپریسٹ اس کوانٹریٹی کو آپ اکسپریس کر سکتے ہیں یا اکسپینڈ کر سکتے ہیں can be can be can be expanded اس کو آپ اکسپینڈ کر سکتے ہیں in a series ascending powers of r prime over r in a series ascending یعنی کہ بڑھتی ہوئی power جو ہے ascending powers of r prime over r s اس کو sending یعنی کہ بڑھتی ہوئی powers کے اندر آپ اس کو expand جو ہے وہ کر سکتے ہیں یعنی کہ 1 over r minus r prime یہ ہمارے پاس r minus r prime کی power minus 1 so آپ اس کو sending powers کے اندر آپ اس کو sending powers کے اندر آپ اس کو expand جو ہے وہ کر سکتے ہیں so now ہم اس کو expand کر کے دیکھتے ہیں سکتے ہیں اس کو یہاں سے بھی مٹا دیتا ہوں یہ ہے اس کو آپ اس کا لکھ سکتے ہیں کہ r minus r prime is equal to r minus r prime کا سکتے ہیں or minus 1 by 2 you can write it like that اس طرح ہم اسے لکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا یہ آپ کے پاس آ جائے گا r square plus r prime کا سکتے ہیں plus 2 r dot r prime 1 over 2 تو یہاں سے آپ r square minus 1 over 2 کو کامن لیں تو 1 plus r prime کا سکتے ہیں divided by r square minus 2 r dot r prime divided by r square کی پاور 1 by 2 یہ آ جائے گا تو یہ باقی کیا باقی کیا یہاں پہ یہ 2 2 سے cancel ہو گیا تو r minus 1 1 plus r prime کا سکیئر over r square minus 2 r r prime dot r square 1 over 2 اس کو آپ لے سکتے ہیں 1 over r minus r prime is equal to 1 over r 1 plus r prime کا سکیئر r square minus 2 r dot r prime divided by r square دیکھیں اور دیکھیں اور یہاں بھی minus 1 by 2 minus 1 by 2 اب ہم نے اس کو expand کرنا 9 we expand تو x کو expand کریں تو x کو expand کریں 1 over r تو x کو expand کریں 1 over r 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 ror rr r r r r r r کسکر کسکر اور اپنو سوک ٹھیک ہے جی تو یہ ہم نے اب اس کو اکسپینڈ کیا ہے تو جب اس کو اکسپینڈ کیا ہم نے تو وان اوور آر وان پلس مائنس وان اوور ٹو آر پرائیم کا سکیر اور آر سکیر پھر پلس وان اوور ٹو فیکٹوریر اینڈ سو آن ٹھیک ہے یہ ہم نے اس کو اکسپینڈ کر دیا اب آپ اس کو مزید جو ہے وہ رائٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں اس کو مزید اگر ہم سمپلی فائی کریں ٹھیک ہے جی تو یہ اوپن کرنے کے بعد آپ کے پاس آ جائے گا اس کو مزید سمپلی فائی کرتے ہیں 1 آر پرائیم کا سکیر آر پرائیم کا سکیر آر سکیر آر سکیر منس 2R ڈاٹ ر پرائیم اوور ر سکیر یہاں سے اس کو سال کریں گے اس کو تو یہ سارا آ جائے گا پلس 3 بائی 8 انٹو ر پرائیم 4 اوور ر پور پلس 4R سکیر ر پرائیم کا سکیر اوور ر فور اور ڈاٹ پارٹ کو کھول دیں ساتھ آ جائے گا کاؤ آف کاؤ سکیر آف ثیٹا کاؤ سکیر آف ثیٹا مائنس سکیر آف ر پرائیم کاؤ آف ثیٹا دیوید آف 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 آخ آخ یعب آم نسخوہ مزید سمپلیفائی کیا دار پرائیم بھی آگیا آگیا آم آگیا آم آل آر پرائیم آیم آم آر آر R prime over R cube plus 1 over 2 3 R dot R prime R dot R prime کا square divided by R5 minus R prime کا square over R cube اور bracket close اس کو ایکویشن نمبر 2 کا نام دے رہی ہے اس ایکویشن کو ہم نے solve out کیا ہے اس کو solve کریں گے یہ آ جائے گا یہ ایک دو step آپ کو کرنے پڑیں گے اس کو solve کریں گے تو یہ آ جائے گا یہ بھی ایک دو step آپ کو کرنے پڑیں ٹھیک ہے اب یہاں پر ہم نے کیا کیا کہ کچھ terms ہیں ان کو neglect کیا ہے یہاں پر ہم نے صرف 3 terms لیئے ہیں یہاں پر ہم نے صرف 3 terms جو ہے لیئے ہیں یہاں پر آپ یہ نوٹ کریں کہ جو سیکنڈ ٹرم ہے یہاں پر آپ یہ نوٹ کریں کہ جو سیکنڈ ٹرم ہے یہاں پر آپ کے پر سیکنڈ ٹرم ہے کہ اس کے اندر ر پر آر پر آر سیکنڈ ٹرم کا سیکنڈ ٹرم ہے اور آر سیکنڈ ٹرم ہے یعنی کہ آر پر آر پر آر سیکنڈ ٹرم ہے اور اس کا کمپیرزن کے سیاہ اس دوسری ٹرم سے 2 آر ڈاڈ آر پر آر پر آر سیکنڈ ٹرم ہے تو اس کے مقابلے میں اس کو آپ نگلیکس کٹ سکتے ہیں تو اس کو ہو سکتا کہ آپ ڈراب نہ کریں لے پر آر پر آر سیکنڈ ٹرم!!!!! تو اسے طرد ر بیتا یہ یا Zeit کینڈ ٹرم ہے آپ جراء پر آر سے استفاد من סیکنڈ ٹرمnahmen کریں ہمیں تو چکتا کہ آپ ڈرم کا سیکنڈ ٹرم ہم ر پس اشnoteر order f as the dominant term as the dominant term in the next term okay یہی term جو ہے یہ آگے next term کے اندر بھی آ سکتی ہے اب آپ equation number one کو use کریں اس کو use کریں equation number one میں دو کو use it in equation one equation one کے اندر اس کو use کریں and drop and drop term اور یہاں پہ terms ہیں وہ drop کریں کون کون سی r cube over r3 یہ والی and r prime 4 over r4 یہ والی term کو drop drop کر دیں and so on یعنی کہ یہ higher order کی ہیں ان higher order کی terms کو آپ drop کر دیں اور equation two کو equation one کے اندر جو ہے وہ substitute کریں تو جب آپ question two کو question one کے اندر substitute کریں گے تو یہ ہمارے پاس situation آ جائے گی v of r one over four pi epsilon not v volume integral into one over r plus r dot r prime divided by r cube plus one over two into three r prime ka square divided by r5 minus r prime ka square over r q ڈھیک ہے جی اب تو so on اور یہاں پہ bracket close rho of r prime b b یہ question آ جائے گی آپ کو دو کو ایک میں put کرنے کے بعد اور یہ following terms جو ہیں ہم نے اس کے اندر سے ان کو drop out جو ہے وہ کر دیا ان کو نکال دیا تو آپ اس کو simply مزید آپ دیکھیں تو لکھ سکتے ہیں کہ کہ v of r is equal to 1 over 4 pi epsilon not 1 over r v rho of r dv prime plus 1 over 4 pi epsilon not 1 over 4 pi epsilon not r over r cube dot r prime rho of r prime dv plus plus 1 over 4 pi epsilon not 1 over 2 r k power 5 or volume integral 3 3 r r dot prime minus r square r dot prime ka square bracket close rho of r prime dv prime یہ یہ question آ جائے گی اب آپ اس کو مزید جو ہے وہ simplify کر سکتے ہیں کہ v of r is equal to 1 over 4 pi epsilon not 1 over r v com r of r prime dv prime plus 1 over 4 pi epsilon not r over r cube v r rho of r prime dv prime plus 1 over 4 pi epsilon not summation i summation j 1 over 2 xi xj divided by r ki power 5 volume integral 3x i ka prime xj minus delta ij r prime ka square rho of r prime dv prime ij this is question number three ہا جائے گی اب اس کی لاسٹ ٹرم جو ہے اس کے اندر ہم نے یہ سمیشن کو انٹرڈیوز کرا دیا ہے اور دراگ ڈیلٹا فنکشن جو ہے اس کو انٹرڈیوز کروایا تو اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ہم نے کیوں کیا تو جو فرسٹ انٹیگریل ہے فرسٹ ٹرم کے اندر دا فرسٹ انٹیگریل ان دا فرسٹ ٹرم جو پہلا انٹیگریل ہے یہ والا پہلی ٹرم کے اندر ان ایکویشن تھری ایکویشن تین میں یہ دا ٹوٹل چارج یہ ٹوٹل چارج یعنی کہ یہ والا جو ہے انٹیگریل یہ والا یہ ٹوٹل چارج کو ریپریزنڈ کر رہا ہے اور جو فرسٹ ٹرم ہے اور جو پہلی ٹرم ہے اور جو فرسٹ ٹرم ہے ٹھیک ہے فرسٹ ٹرم جو ہے اس دا پوٹینشل اس دا پوٹینشل اس میں دیکھیں گے پوٹینشل بھی آ رہی ہے بان اوور بور پہی اپنے ناٹ بان اوور آر اور یہ کیو ہے تو یہ پورا پوٹینشل بانے گیا پوائنٹ چارج کا سکتہ ٹرم ہے result if the total charge were if the total charge were centered at the concentrated concentrated at the center r origin so yeh term kya yeh total charge concentrated at the center so yeh puri term potential ko represent karriya or the second integral the second integral is the generalization second integral generalization of dipole moment dipole moment for which come and is called the dipole moment dipole moment of the charge distribution dipole moment of the dipole moment of the r cube so dipole moment of the so second term joe hai yeh potential hai the second term is the potential second term maapke paas potential or yeh kiska potential hai that is the potential of dipole okay yeh apke paas dipole ka potential hai is the potential of the dipole so yeh apke paas potential tegan one or r cube so yeh potential hai apke paas dipole ka here here par r prime an a a third term johai equation four kis term 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 of equation four can be written as is kis term 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 kis then kis paintings سکتے ہیں 1 over 4 pi epsilon not summation i summation j 1 over 2 xi xj divided by r5 qij اور یہاں پر where qij جو ہے that is equal to volume integral 3 xi i prime xj prime minus delta ij r prime q square r prime ka square اور rho of r prime dv prime qij جو ہے اس کے برابر ہے تو یہاں پر 9 components ہیں qig کے اس جگہ پر there are 9 components qij یہ آپ اس کے پیر بنا کر دیکھ سکتے ہیں respectively 9 components ہیں اور یہاں پر یہ جو 9 components ہیں اس میں جو qij i comma j یہ 1 2 3 and so on جا رہا ہے اب 9 components ہیں اور 6 ہیں وہ equal in pair ہیں there are 9 components and 6 اور 6 جو ہیں وہ equal ہیں پیر میں and 6 and 6 are equal in pair اور 6 جو ہیں ان کا پیر جو ہے وہ equal ہے so یہ جو set of quantities ہیں یہ والا سارا یہ tensor actually یہ tensor جو ہیں آپ اب بھی ان کو پڑیں گے method of mathematical physics میں this set of quantities تو یہ جو set of quantities ہے forms quadrupole تو یہ کیا کر رہا ہے یہ quadrupole moment کو فارم کر رہا ہے tensor یہ quadrupole moment tensor ہے اور یہ and represents اور یہ represent کرتا ہے an extension an extension an extension an extension of dipole moment concept یہ واری term جو ہے یہ tensor ہے اس کے 9 جو ہے وہ components مانتے ہیں اور 6 پیر جو ہیں اور یہ بیسکلی ڈائی پل مومنٹ کی extension اس کو ری پریزنٹ کر رہی ہے اب یہاں پر کچھ ہائر آرڈر مومنٹس بھی پروڈیوس ہوتے ہیں لیکن ہم نے وہ ہائر آرڈر مومنٹس ان کو یہاں پر نہیں شو کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ہائر آرڈر جو ہمارے پاس مومنٹس ہیں ڈائی پل مومنٹس ہیں ان کو ہم نیوکلیر فیزکس کی اندر جو ہے وہ کنسیڈر کرتے ہیں تو یہاں پر ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے اس سے جو ہائر آرڈر کے ہیں یعنی کہ آکٹا پول سے ہائر آرڈر کے جو ہیں ان کو ہم نہیں یہاں پر کنسیڈر کر رہے ہیں ٹھیک ہے جی تو یہ جو ہے یہ سارا آپ کے پاس calculation تھی ملٹی پول اکسپینشن تھی ٹھیک ہے اس کا یہ جنرل آئید اس پر ہے اب ہم نے نیکسٹ جو دیکھنا ہے وہ ملٹی پول ملٹی پول اکسپینشن دیکھنا ہے یعنی کہ ملٹی پول اکسپینشن کو ڈرائیو کریں گے آج ہم نے لیجنڈری لیجنڈری پولی نامیل کی فارم میں نہیں کیا آیا ہمیں اس کو ٹینسر کی فارم میں کیا ہے لیکن کال ہم جانس کو لیجنڈری پولی نامیل کی فارم میں کیلکولیٹ کر کے دیکھیں گے ٹھیک ہے یہاں پر میں یہ لیکچر جو اس کو انڈ کرتا ہوں